بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ہم نے اس چینل پر تقریباً چار سے پانچ بار ویڈیوز اپلوڈ کی شروع میں جس میں ہم نے بتایا کہ دنیا میں ایک ایسا پھل ہے کہ جس کے اندر موجزاتی طور پر صحت موجود ہے اور صحت بھی ایسی جو دنیا کی کوئی گولی نہ دے سکے بلکل میں لٹرلی آپ کو سچ بتا رہا ہوں ناظرین یقین کریں کہ یہ ایسا پھل کہ جو بھی کھائے ایسی صحت پائے کہ بڑا بڑا بندہ بھی اپنے آپ کو جوان ہی سمجھے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بڑاپا بھگانے والا تو اس میں بھی یقین کریں کہ سو فیصد درست ہے ناظرین یقین کریں کہ میں جو آپ کے سامنے اس وقت ویڈیو پیش کر رہا ہوں میری ایج آل موس ففٹی فائی ویئرز ہے اور اللہ رب العزت کا احسان کہ مجھے ڈاٹنوں کے پاس گئے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں شاید پانچ سے دس سال ہو گئے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے تو ناظرین وجہ کیا ہے صرف کہ میں طب کی چیزیں ہوتی ہیں میں ان پہ زیادہ ٹرسٹ رکھتا ہوں سمہ ماشاءاللہ سمہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ رب العزت مجھے صحت دے رکھتا ہے اس لئے ناظرین کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے ہمیں دعائیوں پہ ہمیشہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہوتا ہے تو ناظرین آپ لوگوں کی حضمت میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو پھل جو کرشماتی پھل ہے وہ اس کا نام ہے سفر جال یہ دیکھ لیجئے یہ کیا ہے جی اگر کیمرہ سعید نکھا سکے تو سفر جال آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بول سفر جال رہا ہے اور یہاں تو مربع بہی لکھا ہوا ہے جی ناظرین اس کو اردو میں بہی کہتے ہیں عربی میں سفر جال کہتے ہیں انگلیش میں اس کو کوئنس کہتے ہیں اب یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو اسی ڈبے کے دوسری سائٹ پہ یہ مل جائیں گا یہ لکھا ہوا ہے جی کہ تو یہ ناظرین ایسا پھل ہے کہ پاکستان میں تو بہت کم یہ دستیاب ہے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ کراچی میں اویلبل ہوا ہے اسلام آباد کی مارکیٹوں میں چاند دن کے لیے آتا ہے لیکن ناظرین اب یہ دیکھئے کہ اس کی قیمت بھی اندازہ کیجئے جتنے کی ایک گولی ملتی ہے اتنے کا یہ آدھا کلو مربع مل جاتا تھا اب میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا یہ جو آر پی لکھا ہوا ہے روپیز تو ناظرین جس سے ہم لیتے ہیں یہاں پر ہم اس سے کل جب دوبارہ لینے گئے تو اس شخص نے بتایا جی کہ آپ لوگوں کی ویڈیو کی وجہ سے پاکستان میں سب زیادہ وارل ہونے والے ویڈیو ہماری ہے اس چینل پر کہ آپ کی ویڈیو کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی اتنی زیادہ بکری شروع ہو گئی ہے اتنی زیادہ اس کی سیل بڑھ گئی ہے کہ لوگ مجھے تیس تیس پچاس پچاس ڈبے آرڈر کر رہے ہیں اور اپنے رشداروں میں گفٹ کے طور پر بانٹ رہے ہیں تو ناظرین یقین کیجئے کہ مرحبہ کمپنی کی بھی کیا بات ہے میں نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن چلیں انہوں نے بھی جناب جی اس کا ریٹ یہ دیکھ لیجئے جی کل جو آیا ہے پیکنگ اب تین سو پچاس روپے کر دیا تین سو پچاس روپے افسوس کی بات ہے مرحبہ کمپنی جب یہ آپ کا بک ہی نہیں تھا رہا تو آپ نے اس کا ریٹ دو سو پچاس رکھا ہوا تھا اب آپ نے تین سو پچاس کر دیا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ڈیڑھ بھی دیکھ لیجئے دوزار چوبیس سے دوزار چوبیس دو سال کے لیے یہ ویلیڈ ہوتا ہے اس کے جو ایکسپائری ڈیڈ ہے تو ناظرین یہ آتا کیسے ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہیں آپ بس سنتے جائیے اور دیکھتے جائیے یہ اس قسم کی پیکنگ میں آتا ہے مرحبہ فارم میں شکل اس کی تو برکل سیپ اور ناشپادی کے بیچ میں ہوتی ہے انتہائی سخت پھال ہوتا ہے تو اس ڈیبے کے اندر فائیف ہنڈر گرام یعنی آدھا کلو کا ڈیبہ ہے اس میں دس سلائسز ہوتی ہیں ٹین سلائسز ہر سلائس ہے سلائس کہہ رہا ہوں ہر سلائس جو ہے وہ پچاس گرام کا ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو روزانہ دو کھائیں روزانہ تین کھائیں لیکن ناظرین اس کے فائدے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے بھی پیکنگ سے کھولانی ہے ابھی آپ کے سامنے کاٹتا ہوں یہ تو ناظرین اس کے فائدے میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین اس کے بلڈ پیشر ٹھیک دل کی ہر قسم کی بیماری ٹھیک اگر کوئی ایسے مرد ہیں جن میں کوئی کمی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی تو ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ ناظرین اگر آپ یہ روزانہ کی سلائز کھانا شروع کر دیں آپ جوان ہو جائیں گے وہ خواتین جن کے ہاں پریگننسی نہیں ہو پا رہی یا اگر حمل ہوتا ہے تو وہ ٹھہر نہیں پاتا یقین کریں یہ کھانا شروع کر دیجئے حدیث مبارک موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ اپنی خواتین کو حمل کے دوران سفر جل کھلائیے لڑکا خوبصورت پیدا ہوگا اور ڈلیوری میں بھی آسانی ہوگی تو ناظرین یقین کریں کہ یہ ہم خود اپنے خاندان میں یہ ہم لوگ بانڈتے رہتے ہیں اور میں خود اس کو کھاتا رہتا ہوں ناظرین یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے آپ کا میدہ ہنڈر پرشنڈ درست ہو جاتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں سیڑھییں چڑھتے ہیں تو ہمیں سانس چڑھ جاتا ہے سیڑھییں چڑھتے ہوئے سانس چڑھتا ہے بھاگنے سے سانس چڑھتا ہے یہ کھا لیجئے آپ کے سانس آپ کو نہیں چڑھے گا آپ کا دل طاقتوار ہو جائے گا احادیث مبارک میں اس کا نام ہے احادیث مبارک میں اور یہ پھل کھانے سے ناظرین دیکھئے نہ میں کوئی کسی کمپنی کا مالک ہوں نہ میں کسی کی ایڈوٹائز کر رہا ہوں اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ ڈبے کی بھی شکل دکھانی پڑ گی ورنہ مرحبہ والوں کو چاہیئے میرا شکریہ دا کریں کہ میں جو ہے وہ کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں یعنی لوگوں کو بتا رہا ہوں لیکن میں لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈاکٹروں کے پاس نہ جانا پڑے اللہ کی قسم ڈاکٹروں کے پاس نہ جانا پڑے آپ کو بیماری کوئی لگ جائے کوئی گردے خراب ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو ایک دن میں لاکھ لاکھ رپیہ لوگوں کا لگ رہا ہے یہ آپ کھانا شروع کر دیجئے رب العزت آپ کو شفاہ کامل عطا فرمائے گا اس کی بنسبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ کھانے سے آپ نے صحابہ اکرام کو جب دیا تو کہا یہ کھانے سے دانشمندی آتی ہے انسان دانشمند ہو جاتا ہے اس کی سوچ میں موجزاتی فرق آ جاتا ہے وہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے یہ ایسا کوئی کرشماتی پھل ہے اب یہ باتیں میں اگر کسی اور کے سامنے کروں تو لوگ حیران ہو جائیں کہ کیا پھل کھانے سے انسان اکراماند ہو جاتا ہے جی ناظرین بلکل یہ پھل کھانے سے انسان اکراماند ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جنت کے ان پھلوں میں سے ہے جن کی کیا ہی بات ہے ناظرین تو اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ رب العزت نے یہ پھل ہمیں دیا اور پاکستان میں یہ جو ہے پھل آویلبل ہے کیسے سلائشز کی فارم میں تو آپ اس کو ایزا سلائشز کے طور پر آپ لے سکتے ہیں اس کو فار اگزمپل اگر کسی کوئی شوگر ہے اور وہ یہ کھانا چاہ رہا ہے رحمدللہ رب العادمین مجھے تو نہیں ہے ایسا کرے کہ ایک یہ نکالیے سلائش ییسے یہ بھی میں آپ کو سلائش دکھانے لگاؤں کوئی کترہ نہ گر جائے اس کا یہ دیکھئے ناظرین یہ دیکھئے کیمرہ اگر فوکس کر پائے تو یہ ہے پھل کا سلائش یہ دیکھئے اب یہ پھل کا سلائش ہے یہ دیکھئے ناظرین اس کو یہ آپ ایسے کھا سکتے ہیں سیدھا سیدھا میں تو کھاتے رہتا ہوں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جناب حمدللہ ویسے یہ پھل کھانے میں بہت سخت ہے انتخائی سخت ہے لیکن مربع کی صورت کی وجہ سے ہونے سے شیرہ ہوتا ہے تو کافی نرم ہو جاتا ہے چبا سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کو یہ پھل کھانا پاڑ جائے آپ کو یہ فرش پھال مینے جائے تو دانتوں سے خون تک نکلاتا ہے اللہ رب العزت نے اتنا سخت اس کو بنایا ہے ناظرین ٹپ کی دنیا میں اس کو چالیس مردوں کی طاقت والا پھال کہا جاتا ہے جائے یہ یوٹیوب پہ لکھئے گوگر میں لکھ دیجئے اوکے میں تو نہیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں گوگر میں لکھئے چالیس مردوں کی طاقت والا پھال سیدھا سفر جال پہ آگر رکھے گا یہ اس کے انرجی گریڈینٹس ہیں میں آپ کو ایسے دکھا رہا ہوں آپ دیکھ دیجئے سکرین شاٹ ڈے لیجئے یار کر لے فوکس کیمرہ کر لے فوکس یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں تو آپ اس کے نیوٹریشن فیٹس بھی دیکھ لیجئے تو ناظرین یقین کریں کہ آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا اس سے میں تو نہیں ہوں چلیں لیکن آپ انشاءاللہ خوبصورت ہو جائیں گے چہرے کی رنگت جو ہے وہ پنک پنک ہونا شیر ہو جاتی ہے شائنگ آ جاتی ہے گھٹنوں میں درد جوڑوں میں درد یہ جو ہوتے ہیں آسابی درد جو لوگ کہتے ہیں آساب میں درد ہوتا ہے پٹھوں میں درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا خون بھی طاقت والا ہو جاتا ہے اتنی خوبیاں ہیں کہ میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ناظرین اب بس بسم اللہ کار کے اس کو شروع کر دیجئے اور پھر دیکھئے اللہ رب العزت انشاءاللہ کیسے آپ کو اس سے شفاہ کامل اطاف فرمائے گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے سنیے غور سے اس میں آپ کو مزید شفاہ چاہیے نا تو ایسا کرنا ہے کہ ہر پھال کے اوپر کھانے سے پہلے آپ کم از کم ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر لیں سورہ فاتحہ اول آخر ایک ایک بار دروشیف اول آخر ایک ایک بار دروشیف اس پہ پڑھ کے آپ دم کر لیجئے اور پھر دیکھئے کہ اس کے جو ہے وہ کیسے آپ کے لئے انشاءاللہ صحت کے لئے یہ بن جائے گا اور آپ خود مانشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے ای ریلی کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ اس بندے نے کیا تعرف کروا دیا تھا تو کھائیں اور طاقت پائیں خواتین بھی کھائیں مرد بھی کھائیں بچے بھی کھائیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کمزور کمزور سے رہ رہے ہیں تو جو خواتین کہتے ہیں ہمارے پٹھوں میں درد ہوتا ہے صبح سستی ہوتی ہے آپ یہ کھا کے دیکھئے اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں ایک دن کھائیں گے نا اوہ جی ایک دن ہم نے کھایا ہمیں تو کچھ ہی نہیں ہوا اوہ یار کیا ہوں نے ایک دن کھانے سے کیا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دم ٹن اوکے جناب جی بالکل ریڈی ہو جائیں گے جوان ہو جائیں گے سب کچھ ایسے تو نہیں میں ہوتا ہے ہر چیز کھاؤ ایک مہینہ کھاؤ نا کچھ تو کھاؤ پتہ چلتا جائے فار ایک زیمپل اس میں دس سلائس ہیں روزہ میں آپ ایک سلائس کھار لیجئے دس دن ہوگے ایک مہینہ میں آپ کے تین ڈبے لگیں گے ٹھیک ہے ایک ہزار پے کا آپ نے ایک مہینے میں کھا لیا اہل موست ایک ہزار پچاس کا تو اور کیا چاہیے آپ کو ایک مہینے میں ایک ہزار پچاس کا کھایا اور آپ کھانا نہ بھی کھائیں تو آپ کو کمی نہیں آنے دے گا یہ اس لیے یہ آپ کے کلسٹرول کو بھی ٹھیک رکھے گا خون کو بھی تازہ کر دے گا دل کو طاقت دے گا اور بہت کچھ یہ آپ کی زندگی میں تبدینیں لائے گا انشاءاللہ بیزنینا ہی اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے یہ پھل آپ یہ کھائیے اور آپ یاد کریں گے کہ کسی نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا انشاءاللہ جزاکم اللہ ہے اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھیں آمین یا رب العالمین برحمتکہ یا ارحم الرحیمین